بڑا شکر گزار ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہاں کے لیے اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے طافتان کے لیے بھی ایک پروجیٹ کا اعلان کیا ہے اور میں نے سنے چاغی کے لیے بھی ایک پروجیٹ کا اعلان کیا ہے اور ہمیں بڑی خوشیز بات کی ہے ایک بلوچ سی ایم پنجاب سے آج میرے آپ کے سامنے اس پنڈال میں موجود ہیں اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس بات کا بھی ارادہ کرتے ہیں کہ بزدار صاحب جس اچھے پن کا مظاہرہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے انشاءاللہ بلوچ ستان بھی اپنی غریبیں میں آپ کے لیے کوئی اسی طرح کا تحفہ بھیجے گی میں سب سے آخر میں ایک دفعہ وزیراعظم صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ تربت کا پروگرام رکھا تربت کو دیکھا تربت کے لوگوں سے بات کریں گے یہاں کے سٹوڈنٹ سے بات کی یہاں کے بچوں سے بات کی یہاں کے سیاسی ریپیزنٹیشن سے بات کی اور انشاءاللہ آج آپ سے بات کریں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کئی جو پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں کرونا کے حوالے سے جو ہے وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے ہم پہلے ضرور سوچ رہے تھے کہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا جلسہ جس طرح باقی علاقوں میں ہو رہے ہیں لیکن میں داد دوں گا اس بات کی کہ کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں چاہے گا کوئی جلسہ نہ ہو لیکن خان صاحب نے اور بعد میں ہم نے سب نے مشورہ یہی کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ریسپونسیبلیٹی ہم اپنی ذمہ داری ایک لیڈر کے حیثیت سے اور ایک سربراہ کی حیثیت سے بھی یہ شو کریں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ماحول میں ہم لوگوں کی زندگیوں کو نقصان میں یا خطرے میں نہ ڈالیں جو کل کو ایک اور وجہ ہمارے لیے بن سکے تو خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ جو آئے ہوئے ہمارے وزراء ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں جو شاید پہلی دفعہ یہاں تربت آیا ہوں گے ہم سب آپ کو ایک دفعہ پھر اپنی دل کی گرائیوں سے خوشحامدید بھی کہتے ہیں اور آپ سب کا بڑا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ تربت آئے پاکستان زندہ بات بلوچتان پائندہ بات سر آپ کا بہت بہت شکریہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت ماب عمران خان موزز خواتین و حضرات کرپشن کے خاتمے انصاف کی بالا دستی غربت کے خاتمے وسائل کا درست استعمال مربوط خارجہ پالیسی امن و امان کی بحالی صحت کار مفتعلیم سب کے لیے وارٹر کنزرویشن جیسے دیگر بے شمار ترقی اور فلاح کے منصوبوں کے آغاز کے ساتھ آپ خوشحال پاکستان کے لیے پرعظم ہیں آج لوچتان کی عوام کی نظریں بھی آپ پر مرکوز ہیں آپ ایک مسیحہ کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں خواتین و حضرات استقبال کیجئے گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی